اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فوڈی ٹیسٹ لیپ کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا یہ سپیشل لیزرٹ آج ہم بنائیں گے نوابی سمائیاں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں ویڈیو پوری دیکھیں کا سکپ مت کیجئے گا اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے دو پکٹ سمائیاں لیے ہم نے بھریق والی ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون شوگر پیسی ہوئی یہ 1 ٹیبل سپون دیسی گھی ہاف کپ ویپنگ کریم کا 2 � دودھ 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ونیلا کسٹر اور ہمیں چاہیے 3 ٹیبل سپون شوگر اور ہاف لیٹر دودھ چاہیے پریق سمائیاں لیے ہم نے وہ لمبی ہے اس لئے ہم ان کو توڑ کے چورا کر لیں گے ان کا خاتوں کی مدد سے یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں گی دیکھیں سمائیوں کو بریق بریق ہم نے کر لیا اب انہیں سمائیوں میں ہمیں اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون چینی پسی ہوئی چینی ایڈ کریں گے ساتھ اس میں ہمیں اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون س دوڑینا رہی کیے گا دیکھیں اس میں ہم بھون چکی ہے دو منٹ لگے ہیں اس کو بھوننے میں اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور کسٹر تیار کرتے ہیں کسٹر بنانے کے لیے ایک پین میں ہمیں اٹھ کریں گے ہاپ لیٹر دودھ دودھ میں جب بوائل آ جائے تب اس میں ہم کسٹر اٹھ کریں گے دودھ میں بوائل آ چکے اب اس میں ہم اٹھ کریں گے 3 ٹیبل سپون چینی اس کو ہم مکس کریں گے کسٹر ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس میں چمل چلاتے جائیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لئے کوک کرنا ہے کسٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب کس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اتنا ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے چلیے اب فلیم آف کرتے ہیں کسٹر کو تھنڈا کرتے ہیں اب ہم کسٹر میں مکس کریں گے ویپنگ کریم کو اس سے بہت اچھا ٹیکسر بن جاتا ہے کسٹر کا ایک ہاف کپ ہم نے ویپنگ کریم بھی تو اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا جب کسٹر تھنڈا ہو جائے تب وہ اپنے کریم میں اس کو ایڈ کرنے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے دیکھیں کسٹر اور ویپنگ کریم کچھ طرح سے مکس کر لیا کتنا اس کا سمودھ ٹیکچر بن چکا ہے اب اپنا ڈیزرٹ ریڈی کرتے ہیں ڈیزرٹ بنانے کے لیے اب ایک ڈیش میں ہوں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے بھونی ہوئی سوائیاں ساری ایڈ نہیں کریں گے تھوڑی سے ہم بچا کے رکھ لیں گے پوری ڈیش میں اس کو اچھی طرح کلاس کی مند سے اس کو ہم پریس کریں گے تاکہ سوائیاں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں سوائیاں کے ایک لیئر لگ چکی ہے اب اس کے اوپر ہمیں کسٹر کی لیئر لگائیں گے اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے کسٹر کسٹر کے ایک اچھی سی لیئر لگائیں گے بہت مزید کا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ اس ڈیزرٹ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایڈ پر خاص طور پر پھر گھر والوں کو یہ میٹھا بنا کے ضرور کھلائے گا یہ دیکھیں گسٹر کو میں اچھی طرح سے سیٹ کر لی ہے اب جو ہم نے سوائیاں بچا کے رکھی تھی اس کی ٹوپنگ کریں گے اس کے کناروں پر میں اس کو اچھی طرح سے پھلا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ہماری چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے میں ایک نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی سوائیوں کو میں نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں ایڈ کر دیں گے کرش کی اہوا پیستہ اور اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے لیزرٹ کو میں نے دو گھنٹے تھنڈا کر لیا تھا فریج میں رکھیں ماشاء اللہ اس کی لکھ بہت اچھا ہی ہے بہت ٹیسٹ ہے کھانے میں آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ